السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفات صلی اللہ وعدہ لا شریک کے لئے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روح زمین پر بھیجا اس کے بعد داکھو کرو درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب ہم انشاءاللہ سورہ تبت کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتداروں کو تبلیغ کریں اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خود نیک ہو جانے سے ہم جنتوں کے وارث نہیں بنیں گے اپنے لئے تو سب جیتے ہیں لیکن دوسروں کے لئے جینا عبادت ہے یہ بات بھی عبادت میں شامل ہے کہ انسان اپنے ہوں غیر ہوں عزیز رشتداروں پڑوسیوں قبیلے والوں غرص اس کے ہر انسان کو دین کی دعوت دے عالم وہ نہیں ہوتا عالم وہ بھی ہے جس کے پاس ایک حدیث یا ایک آیت کا علم ہے تو پھر جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر چڑھ کر کہا یا صبح کی آواز لگائی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی الیکٹرونک آلات آج ہم مائک پر بول کر ہزاروں بندوں تک اپنی آواز پہنچا دیتے ہیں لیکن اس وقت یہی عمل کیا جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صبح کی آواز لگائی اس طرح کی آواز کو خطری کے علامت سمجھا جاتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز پر جمع ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا بتلاو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک گھوڑ سوار ہے یعنی گھوڑے پر سوار ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شک میں مبتلا رہے بس یہ بات کہنی تھی یہ بات سن کر ابو لاحب نے کہا تبا لکا تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا جس پہ اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ابو لاحب کا جو ہے اصل نام عبدالعزہ تھا یہ نام انہوں نے اپنے بتوں کے سے رکھے ہوئے تھے جس کے معنی عزا کا بندہ جبکہ ہم سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں ابو لاحب جو ہے نا اپنے چہرے کی سرکھی حسن و جمال کی وجہ سے اسے ابو لاحب کہا جاتا تھا اس کے علاوہ انجام کے اعتوار سے بھی اسے جہنم کا اندھن بننا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا لیکن آپ کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوی امی جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خوابن سے کم نہیں تھی ترجمہ یہ ہے ابو لاحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود ہلاک ہو گیا ید یہاں پر ید جو لفظ ہے نا یہ ہاتھ کا تثنیہ ہے اس سے مراد اس کا اپنا نفس ہے یعنی یہ خود ہلاک اور برباد ہو جائے یہ بددعہ ان الفاظ کے جواب میں ہیں جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گسچوں اور اداوت میں بولے تھے جب اس نے کہا تھا نا تباہ لکا تیرے لئے ہلاکت ہو تو اس بددعہ اور ہلاکت کے خبر کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وطباہ اور وہ ہلاک ہو گیا کون ابو جہل چنانچہ جنگ بدل کے چند روز کے بعد ہی ابو جہل جو اتسا بیماری میں مبتلا ہو گیا یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں تاؤن بیماری کی طرح جسن میں گھٹلی نکلتی ہے اس بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی تین دن کے بعد اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی یہاں تک کہ سخت وضبودار ہو گئے آخر کار اس کی لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے اور خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹری ڈال کر اس سے دفنا دیا دیکھیں یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے نافرمانوں کا اللہ سے بغاوت اور دشمنی کرنے والوں کا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور دشمنی کرنے والوں کا پھر اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کمائی میں اس کی رہی سانہ حیثیت ہو جاؤ منصف اور اس کے اولاد بھی شامل ہیں یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی بھی جز اس کے کام نہیں آئی پھر رب العالمین اپنے اس آیت میں فرما رہے ہیں وہ انکری بھڑکنے والی آگ میں جائے گا ترجمہ ہے جہنم میں ہی دونوں یعنی ابو لہاب اور اس کی بیوی جائیں گے اور جہنم میں ہی اپنے شہر کی آگ پر جو اس کی بیوی ہے وہ لکھڑیاں ڈالے گی لالا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اس طرح یہ دنیا میں اپنے خاون کی اس کے کفر و آنات میں مدد کرتی تھی تو آخرت میں بھی اس کی مددگار ہوگی اور اس کی بیوی بھی جائے گی یعنی جہنم میں بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں توڑ توڑ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھاتی تھی اور ابو لہاب کی بیوی کی چگل کھوری کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے اس بات میں کہ یہ کفار و قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربت کرتی اور انہیں دشمنی کے لئے اکساتی تھی پھر ابو العالمین فرما رہے ہیں اس کی گردن میں پوست خجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی یعنی جیت کے معنی ہے نا فی جیت یا حبلم مصد جیت کے معنی ہے گردن مصد کے معنی ہے مضبوط بنی ہوئی رسی ابو لہاب کی بیوی کو جہنم میں اس کی گلے میں جو جو توق ڈالا جائے گا وہ تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور مصد سے تشبیس لی دی گئی ہے کہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لئے اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرنا یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ کہنا کبیرہ گناہ ہے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرنے سے ہر نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں رشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَلَا تُبْتِلُ عَامَالُكُمْ یہ تو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے کتنے غور طلب بات ہے کہ تمام عمال ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کام جو ہم سنت نبی سے ہٹ کے کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو وہ اللہ کی بارگرہ میں قبول نہیں ہوں گے برباد ہو جائیں گے جب ریسٹر کھولا جائے گا تو کھالی ہوگا کھالی ہاتھ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی اتنے نیک کام کیے تھے اور اتنے سارے ہم نے تو عمل کیے تھے حج بھی کیے بہت سارے عمرے بھی کیے اور بہت ساری نیکیاں کی گریبوں مسکینوں کے ساتھ ہم دردی بھلائی کی بہت سارے کام کی کہاں گئی وہ سب نہیں کیا بس یعنی وہ عمل جو ہے انسان کے وہاں پر کام آئیں گے جو قرآن اور حدیث سے آپ نے کے مطابق کی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے جو بھی عمل آپ نے کیا ہوگا وہ اللہ کی بارگرہ میں قبول نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ